اپنے شہرہ احفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لئے بلانے جو تمہیں زندگی بکشے گی چنانچہ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت صدرالفازل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مرد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ حدیف فرماتے ہیں کیونکہ رسول کا بلانہ اللہ ہی کا بلانہ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف میں سعید بن مقلع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا میں نے جواب نہ دیا پھر میں نے حضرت شدمت دو کر عزت کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ و رسول کے بلانے پر حضیر ہو ایسا ہی دوسری حدیث میں کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے یعنی رکاوٹ ہوئی ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حضیر ہو ارز کیا بے شک آہندہ ایسا نہ ہوگا ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائز فرو ہے اصل الاصول بندگی اُس تاج ور کی ہے اصل الاصول بندگی اُس تاج ور کی ہے وہ ہماری ایسے نہیں ہیں ہم محاضر اللہ کوئی بول دے کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں تو ہمارے بھی دو پاؤں ہیں تو ان کے بھی دو پاؤں ہیں تو بلکل یہ دیکھیں کہ بہت ہی نامناسب بات ہے اب دیکھیں نا کسی معزد آدمی کو ہم کہیں کہ وہ ہماری مسجد ایمام صاحب اس میں کیا کمال یہ تو بنگی جیسے ہیں ہاں ہاں ہمارے اللہ کے مجھے سویپر ہیں نا اُس کے بھی دو ہاتھ ہیں اَاپ کے ایمام صاحب کے بھی دو ہاتھ ہیں اُس کے بھی دو ٹانگیں ہمارے وہ بنگی کی اور تمہارے پیر صاحب کی بھی دو ٹانگیں ہیں میرا خیال ہے پھر آپ کہیں گے کہ آگے مت مرنا لیکے دو ٹانگیں دو لوگ کی ہیں میں غلط نہیں کہہ رہا تو بارہ لیے کہ جب یہ کہ بنگی اور آپ کے پیر صاحب آپ کے ابباد کی دعا کے ہیں تو ہمارے بھنگی کی دعا کے ہیں ہمارے جھاڑوں والے کے دھو ہاتھ ہیں آپ کے ابباد کی دعا کے ہیں تو یہ مثالیں نہیں دیا اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مثال نہیں دیا سکتی کہ وہ ہمارے بھی دعا تھے تو ان کے بھی دعا تھے اس لئے ہماری طرح ہیں وہ ہماری طرح نہیں ظاہری لبادہ بشری میں بے شک وہ مثل ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں قل انما آنا بشرم مثلوکم اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن یہ ظاہری لبادہ بشریت میں بشریت کا انکار کرنا کفر ہے کہ بشریت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصے قطعی سے ثابت ہیں اور نصے قطعی ایک معلوماتی نکتہ عرض کرتا ہوں نصے قطعی کس کو بولتے ہیں آپ نے سنا بہت ہوئے ہیں نصے قطعی نصے قطعی اس کو بولتے ہیں یعنی کہ قرآن یا توافتر المعانی حدیث حدیث متواترہ سے جو بات ثابت ہونا اس کو کہیں گے نصے قطعی سے ثابت ہے تو جو حدیث متواترہ یہ حدیثوں کی قسمیں ہیں تو اس میں حدیث متواترہ سے اگر کوئی نصے قطعی کہلاتی ہے قرآن کی آیت جو ہے حکم قرآنی یہ بھی نصے قطعی کہلاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ہر حدیث نصے قطعی نہیں کہلائی ہے سرکارگار فرمان نصے قطعی ہے لیکن سرکار نے فرمایا اس کی ہمارے پاس وہ گارنٹی نہیں ہوتی تو اس لئے وہ ہمارے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے حدیث کی بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں تو اس میں حدیث متواترہ یہ بھی ایک قسم ہے حدیث شریف کی دیکھیں حضرت صاحب اسی اے مولویوں کو مسجدیں بیچے بھی خطیب بیان کر دے انہوں کو سنے کہ سرکار نور بھی نے الحمدللہ ساڑے حقہ نور ہے پرانے پاک بھی جائے کہ ساڑے حقہ نور نے پارت چتہ سورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہندہ ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ ترجمہ کنزل ایمان بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور گوشن کتاب تو متعدد مفسرین دا قول ہے کہ اہو آیت وچی جڑا نور دا بیان ہے تو نور تو مراد ساڑے حقہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے غاسیہ ساڑے حقہ دیگل کرتے ہو ساڑے حقہ دیگل کرتے ہو ساڑے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا تو ہے اہلے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے اہلے نور تیرا سب گھرانا کھلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا نور کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلہ میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے آلہ سارے آلہ میں یہ دیکھو کیسا نور ارے جو گدہ دے کھولی جا جا گے تو آن نور کا نور کی سرکار گھر گیا اس میں توڑا نور کا میں جدہ تو بادشاق شردے پیانا نور کا میں جدہ تو بادشاق شردے پیانا نور کا نور دن دولا